کی کسی آرزو کو پورا کر سکے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہتا ہے کہتا ہے کہ ان کی خدمت میں جاؤ اور انہیں سلام پیش کرو فرشتے کہتے ہیں اے رو ہم ملائکہ ہیں آسمان کے باسی ہیں اور مخلوق میں بڑی عزت والی مخلوق ہیں کیا تو ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم ان کی خدمت میں جائیں اور انہیں سلام پیش کریں اس پر اللہ مالک حرماتا ہے میرے یہ بندے میری عبادت کرتے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹہراتے تھے جنت میں بھی جو گئے ہیں سب سے پہلے ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کا شریک نہیں بناتے یہ شرک بہت بڑا جرم ہے جو آج بہت تیزی سے وائرس کی طرح پھیل رہا ہے کینسر کی طرح پھیل رہا ہے ملکوں کے ملک برباد ہوگے قوموں کی قومیں برباد ہوگی اس میں قبر پرستی نے ایسا اندھیرہ لوگوں کے ذہنوں پر عقیدت کی چادر کے پیچھے چھپ کر پھیلا دیا ہے کہ بڑے بڑے نام جو واقعی بہت بڑے ہیں اللہ کے پیارے ہیں ان میں کوئی شک نہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے شریک نہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وردہ اس میں کیا شک ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں وہ اہل ایمان کو پیارے ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں سرتاج ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنگن کی خوشبو اور آپ کے پھول لیکن حسین رضی اللہ عنہ وردہ ساری شانوں کے باوجود اللہ کے بندے ہیں اللہ کے شریک نہیں آج ان کی قبر کو پوجا جا رہا ہے آنے والے ان کی قبر پہ آتے ہیں تواف کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور اب تو یہ حالت ہو چکی ہے ان قبر پرستوں کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی خبر پر انہوں نے اپنا قابہ بنایا ہے اور اس کا تواف کر رہے ہیں اور سیدنا حسین کو پکار رہے ہیں اور ان کے واسطے اور وسیلے سے دعائیں دے رہے ہیں شرک یوں پھیل رہا ہے تو جنت میں جانے والوں کے لیے بھی سب سے پہلی شان جنہیں فرشتے آ کر سلام کہیں گے اللہ نے کیا بیان کی کہ یہ میرے بندے صرف میری عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں دہراتے تھے تو پیارے بھائی اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ جو شرک پر مرے گا جو شرک کرے گا جس کی موت توحید پر نہیں ہوگی وہ اللہ کی جنت کا مہمان نہیں بن سکتا انہیں سرحدوں کی حفاظت پر معمور کیا جاتا مدانِ کارزار میں انہیں ڈھال بنایا جاتا ان میں سے جب ایک آدمی وفات پاتا تو اس کی عارضو اس کی تمنائیں اس کے دل میں ہی ہوتی وہ اسے پورا نہ کر سکتا تفرشتے جنت کے تمام دروازوں سے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم اقبت دار تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو جو تم دنیا کی زندگی میں مصائب پریشانیوں غموں دکھوں پر سبر کر کے یہاں آئے ہو اس کا انعام کیا ہے کہ اللہ کے ملائکہ آ کر سلام کہہ رہے ہیں یہ ہے شان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی اور امت محمدیہ کے یہ وہ افراد ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے صحیح بخاری حدیث تبتین ہزار دو سو پنتالیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت گروہ کے اوصاف بیان کیے جو اللہ کی جنت میں داخل ہونے والوں میں پہلے گروہوں کے اندر شامل ہوں گے وہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے چودوی کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے جیسے چودوی کا چاند روشن ہوتا ہے ایسے روشن ہوں گے وہ جنت میں نہ تو تھوکیں گے نہ ناک جھاڑیں گے نہ بول و براز کریں گے یہ ان کی شان ہے یہ ان کو مقام ملا ہے یہ جنت کی نعمتیں ہیں جہاں دنیا کی کوئی گندگی ان کے ساتھ نہیں ہوگی ان کے کھانے کے جو برطن ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے ان کے کنگے سونے اور چاندی کے ہوں گے آتشڈانوں میں جو عود ہے اس کی خوشبو ہوگی اس کا اندر ہوگا ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا یعنی وہ کھانا کھائیں گے تو بولو براز نہیں ہوگا بلکہ ایک خوشبودار پسینہ آئے گا جس سے وہ کھانا حضم ہو جایا کرے گا اہل جنت میں سے ہر کسی کے لئے دو دو بیویے ہوں گی یہ جو جنت کی حور اہل جنت کو ملے گی ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ خوبصورتی کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودہ گوشت میں سے دکھائی دے گا ان کے بیچ میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ بغض اور ان کے دل ایک جیسے ہوں گے وہ آپ اس میں بغض حسد کینا دنیا کے یہ مسائب مشاکل اللہ ان سب کو ختم کر دے گا پاک صاف شیشے کی طرح صاف دل ہوگا وہ صبح شام اللہ مالک کی تسبیح کیا کریں گے اللہم جعلنا منہم ومعاہم وفیہم اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرمانا